ریسٹورنٹس اور کیٹرنگ کے بزنس سے منسلک راجہ سلمان رضا نے برطانیہ بر کے پاکستانی ریسٹورنٹ آنر سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ریسٹورنٹس کے بزنسز کو فخر کے ساتھ پاکستان کے نام سے منسلک کریں اور دوسرے ممالک کے نام استعمال کرنے سے گریز کریں جیو نیوز سے باتشیت کرتے ہوئے سپائس ویلیج اور گرینڈ سفائر کے راجہ سلمان رضا نے کہا کہ وہ اپنے ریسٹورنٹس کے بزنسز کو فخری انداز میں پاکستانی فوڈز کے حوالے سے مارکٹ کرتے ہیں اور اس کا انہیں واضح فائدہ ہو رہا ہے میرا آئیڈیا آلویز ہیز بین کہ ہم پاکستانی ہیں ہماری ایک آئیڈنٹیٹی ہے اور ہم اسی کے ساتھ اپنے آپ کو گروہ کریں کیونکہ ہمارا فوڈ پاکستانی ہے ہمارے شیف پاکستانی ہے اور ان ریالیٹی ہمارا فوڈ بھی ان سے مچ بیٹر ہے تو اسی سلسلے کے اوپر میں ایک کمپین کا بھی آغاز کر رہا ہوں جس کے اندر میں پاکستانی ریسٹورنٹس کو اپروچ کر رہا ہوں راجہ سلمان رضا نے کہا کہ اس سال ایک بار پھر وہ برطانیہ کے سب سے بڑی چاند رات کا انعقاد جیو نیوز اور جنگ اخوار کے تعاون سے کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان سے فنکاروں کو بلائی جائے گا اس سال بھی ہم کوالی کا بھی بندوبست کرنے جا رہے ہیں اور موسیقی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ روزہ کھلنے کے بعد لیٹ رات تک چلتا رہے گا اور میں نے نہیں خیال کہ پورے برطانیہ میں اس سے بڑی چاند رات کہیں بھی ہو سکی اس دفعہ ہم انشاءاللہ اس کو کافی بڑے بیمانے پر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے کافی اٹریکشنز کا سوچ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کی چاند اور اید رات نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے سلمان رزا نے بتایا کہ انہیں برطانیہ کے چند بڑے آوار بہترین کارکرگی اور کوالٹی کی بنیاد پر ملے ہیں پچھلے سال ہم نے ایشین کری آوارڈ جس کے اندر پورے برطانیہ سے تقریباً چار ہزار ریسٹورنٹس نے حصہ لیا اس کے اندر الحمدللہ سپائس ویلیج کو ریسٹورنٹ چین آف دا یئر آوارڈ ملا اور اس کے علاوہ ہمیں ایفرا آوارڈ بھی ملا اور بریٹش کری آوارڈ بھی ہم نے جیتا لاسٹ یئر میں پچھلے سال جیو نیوز اور جنگ اخبار کے اشتراک سے منقض ہونے والے چاند رات ایفنٹس میں ہزاروں لوگوں نے برطانیہ بر میں شرکت کی تھی کیامرامن نصرامن کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لرنن موسیقی